بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم پڑھ رہے ہیں سیفٹی لیسن نمبر 23 جو کہ ہمارے ٹی ٹو کا لاسٹ چپٹر ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا سیفٹی رولز ہمیں فولو کرنا ہے تو ایوائیٹ ایکسیڈنس ایکسیڈنس سے بچنے کے لئے ہمیں کچھ سیفٹی رولز کا فولو کرنا ہے چاہے گھر میں ہو یا روڈ پہ ہو سکول میں ہو سیفٹی رولز کا ہمیں فولو کرنا ہے تو ہم نے فشلے لیکچر میں سیفٹی رولز اٹھ ہوم اور اون روڈ ہم نے پڑھا آج ہم پڑھیں گے جب ہم بس میں سفر کرتے ہیں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پہ ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جیسے ہم گاڑیوں سے سر باہر نکالتے ہیں ہاتھ باہر نکالتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں چوٹ لکنے خطرہ رہتے ہیں ہم باگ دھوڑ کرتے ہیں گاڑی میں چڑھتے اترتے سے ہمیں دکھا مکہ دے کے ہم باہر نکالتے ہیں اور چڑھتے ہیں اسی چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے اس سے ہمیں چوٹ پہنچتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ wait for the bus in a queue at the bus stop سب سے پہلے تو bus stop پہ لائن میں کھڑے رہ کے wait کرنا ہے بس کا انتظار کرنا ہے second never push or pull anybody while boarding or getting off the bus second point سب سے امپورٹنٹ ہے بس میں چڑھتے سمیں یا اترتے سمیں دکھا نہیں دینا ہے کسی کو کھینچنا نہیں ہے آرام سے چڑھنا ہے اور آرام سے اترنا ہے تو یہ ہو گیا second point یعنی ہمیں کسی کو دکھا نہیں دینا ہے کسی کو کھینچنا نہیں ہے پہلے جانے کی کوشش میں یا پہلے اترنے کی کوشش میں اسا نہیں کرنا ہے آرام سے چڑھنا ہے third never put any parts of the body out of the bus window یعنی بس کی کھڑکی سے اپنے body کی کسی بھی part کو باہر نہیں نکالنا ہے کیونکہ راستے میں چلتے چلتے کئی اندرخت آجاتے ہیں یا کوئی دوسری گاڑی آجاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو چوٹ پہنچ سکتے ہیں تو اپنے body parts کو باہر نہیں نکالنا ہے third point fourth point never try to board or get off a moving bus چلتی ہوئی گاڑی سے اترنا نہیں ہے چلتی ہوئی گاڑی میں چڑھنا بھی نہیں ہے گاڑی سٹولین جی گاڑیاں جو نامی جن چاہیے point important ہے last point never travel on the foot board of a moving bus یہ عام طور پر ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بس پہ دروازے پہ ہی رہتے ہیں جو ایک ادھک سے شچا پھیل لگ ادھک شچا ایسا بلکل نہیں کرنا اس سے آپ کو گرنے خطرہ رہتا ہے foot board سے گیتے ہیں جو دروازے پہ کھڑے رہ کے وہیں پہ اگر جگہ نہیں ہو تو ہمیں دوسری بس کا انتظار کرنے ہم کیا کرتے ہیں پہلے جانے کی چکر میں دروازے پہ ہی بیٹھ کے چلتے ہیں جیسے اس طرح سے یہ دیکھو اس طرح سے ہم چلتے ہیں foot board ایسی کو کہتے ہیں یہاں پہ جمن سرکر لگایا ہے دروازے کی چکر پہ ہی رہتے ہیں اور اس طرح سے ہم بس میں سفر کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا اس سے آپ کو چھوڑ لگنے کا خطرہ رہتا ہے تو یہ رہا بس میں چڑتے سمیں بس میں سفر کرتے سمیں سیفٹی رولز ان کا ہمیں فولو کرنا ہے نیکس ٹاپک ہے روڈ سائن روڈ کے کچھ سائنس ہوتے ہیں سیمبلز ہوتے ہیں جس سے ہمیں ایکسیڈن سے ہم بچ سکتے ہیں look at these روڈ سائن each روڈ سائن has its own meaning some سائنس are given below کچھ سائنس یہاں پہ نیچے دیئے ہوئے ہیں ان کا الگ الگ meaning ہے اس کا مطلب کیا ہے ہمیں انہیں فولو کرنا ہے کس لئے to avoid accident سب سے پہلا یہاں پہ آپ کو no parking کی یہ سائن دکھائے دیا ہے اس کا مطلب یہاں پہ آپ کو پاک نہیں کرنا ہے گاڑی یہاں پہ کھڑا نہیں رکھنا ہے second no horn ایسی جگہ جہاں پہ ایسا سائن ہو جہاں پہ ہون نہیں لگانا ہے ہرن نہیں بجانا ہے third یہاں پہ ایسا سائن ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا آگے جا کے یہاں پہ کیا آ رہے ہیں railway crossing آ رہا ہے تو اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے اس کے بعد ہے pedestrian crossing یہاں پہ آپ کو دکھائی دیتا ہے تو یہ ہوگیا pedestrian crossing یہاں پہ آپ پیدل جایا سکتے ہیں اس کے بعد next ہے school ahead آپ کو ایسا سائن دکھائی دیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے جا کے آپ کو school ملیں گے اس طرح سے board ہمیں roads پہ دکھائی دیتے ہیں گاڑی میں چلتے چلتے ایسے boards ہمیں دکھائی دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے جا کے آپ کو کیا آنے والا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہاں پہ road پاگ نہیں کرنا ہے کہاں پہ road railway crossing ہمیں road پہ دکھائی دیتے ہیں last ہے one way یعنی یہاں سے ایک ہی way جاتے ہیں ایک ہی راستہ جاتے ہیں ایک ہی گاڑی جاتے ہیں اس طرح کی کچھ road signs ہوتے ہیں انہیں ہمیں follow کرنا ہے next these road signs help to control traffic and avoid road accident ان road signs کا ہمیں کیا فائدہ ہے ان سے ہمیں کیا ملتا ہے انہیں traffic control میں مدد کرتے ہیں ایک تو traffic control کے لئے دوسرا road accident سے ہم بچ سکتے ہیں اس طرح سے اگر ایسے rules ہم follow کریں گے ہم accident سے بچ جائیں گے we must obey these road signs ہمیں ایس road signs کو follow کرنا ہے اپنی safety کے لئے ہے رکھتے ہیں نیکس لیکچر میں آگے بڑھیں گے اور کیا کیا safety rules ہمیں کہاں پر follow کرنے ہیں